وہ کیسا سما ہو گاں وہ کیسی ہڑی ہو گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید حجی آپ خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالی شاد و عباد رکھے خوش رکھے ناظرین آج ہم بات کریں گے خواہ میں پیسہ دیکھنے کی حوالے سے ملنے کی حوالے سے کہ خواہ میں پیسہ دیکھنا خواہ میں پیسہ گھر سے باہر پھینک دینا ہاتھ میں پکڑ لینا یا پھر پیسے گم ہو جانا اس کی مختلف شکلیں ہیں مختلف صورتیں ہیں اس کی مختلف نویتیں ہیں یہ طرح مقبین ہو سگئے انشاءاللہ آج کسی ویڈیو میں انشاءاللہ اس پر ڈسکس کریں گے لیکن خواہ کا یہ جو سلسلہ ہے اس کی تعبیر کا یہ ذکر کرنے سے پہلے یہ بات میں آپ تک جو ہے وہ پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں اور میری کوشش ہوگی کہ جب بھی میں خواہ کے حوالے سے کوئی ویڈیو ریکارڈ کروں تو یہ بات جو ہے وہ میں اس میں لازمی کہوں تاکہ جو پہلی بار سن رہے ہیں وہ اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں تو یہ بات جو آپ کرنے جا رہا ہوں اس کو آپ اپنے پلے سے باندھ لینا ہے اس کو کبھی بھی بھولنا نہیں ہے اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر کا علم نہیں ہوتا پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ کبھی کسی سے کبھی کسی سے کبھی کسی سے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں جبکہ یہ سخترین ممانت کی گئی ہے نبی باغ علیہ السلام نے منع فرمایا خواب کا کسی کے ساتھ ذکر کرنا ہاں اگر ذکر کرنا ہے تو پھر اس کے ساتھ ذکر کیا جائے کہ جو خوابوں کی تعبیروں کا علم جانتا ہو اس کے ساتھ ذکر کیا جائے اور جو حاسد ہیں ان کے ساتھ بھی اس کا ذکر کبھی نہیں کرنا چاہیے تو ہوتا یہ ہے کہ ہمیں چکے علم نہیں ہوتا اور پھر ہم اس کی تعبیر اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں بعض اوقات خواب ہوتا کچھ ہے ہم کہتے ہیں یہ خواب جو آپ مثال کے دور پر ہم نے دیکھا کہ سر کٹ گیا خواب میں اب بزار دیکھا ہے تو یہ بڑا عجیب و غریب سا خواب ہے لیکن اس کی تعبیر بڑی اچھی ہے کہ اللہ تعالی حج کی توفیق عطا فرمائے گا تو اس لیے جب بندہ اپنی طرف سے یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ بڑا عجیب خواب ہے یہ بڑا گندہ خواب ہے تو پھر اس کی جو نحوستیں ہوتی ہیں وہ پھر شامل ہو جاتی ہیں یا یوں کہلئے جو برکت ہوتی ہے وہ اٹھ جاتی ہے تو اس لیے جو ہے وہ جو بندہ کہتا ہے پھر ویسا ممکن ہونا جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی آپ کو شاد و عباد رکھیں خوش رکھیں آج ہم بات کریں گے خواب میں پیسہ دیکھنے کے حوالے سے خواب میں پیسہ دیکھنا خواب میں پیسہ ملنا قصر سے پیسہ دیکھنا پیسہ گم ہو جانا ہاتھ میں پکڑ لینا گھر سے باہر پیسے پھینک دینا اس کی مختلف شکلیں ہیں مختلف اس کی صورتیں اور نوائیتیں ہیں جو طرح ممکن ہو سکا ہے نشانت اللہ آپ کے سامنے جو ہے وہ میں ارز کرتا ہوں لیکن ایک بات جو ہے وہ اپنے پلے آپ باندھ لیں کہ سب سے پہلے تو آپ یہ نیت بنا لیں کہ جب بھی آپ اٹھیں اور خواب کوئی دیکھا ہو اس کا علم ہو یا نہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے میری طور پر دیکھئے گا آپ نے ایسا کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے یہ ذہن میں لکھنا ہے کہ آپ کا چہرہ خانہ کعبے کی طرف نہ ہو آپ نے پڑھنا ہے ہل علیہ نہیں پڑھنا جل پڑھنا ہے آپ نے یہ عمل تین بار کرنا ہے تین بار لا حولہ ولا پڑھنا عوض باللہ کے ساتھ اور تین بار ہی آپ نے الٹی جانب بائیں طرف تھو تھو کرنا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ خدا نہ خاصا اگر آپ نے کوئی برا خواب دیکھا ہے تو اس کے جو برے اثرات ہوں گے یہ پڑھنے کی برکت سے اللہ کی رحمت سے وہ زائل ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ایک ضروری بات اکثر اوقات جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو چونکہ اس کا علم نہیں ہوتا تو پھر بعض اوقات ہم گبرائے بھی ہوتے ہیں تو ہم کبھی کسی سے ذکر کرتے ہیں کبھی کسی سے ذکر کرتے ہیں کبھی کسی سے اس کی رسکس کر لیتے ہیں جبکہ ان کو بھی ان چیز کا علم نہیں ہوتا پھر وہ کہتے ہیں تم نے خواب اچھا نہیں دیکھا یہ نہیں ہے تو یاد رکھئے گا کہ ہمیشہ خواب کا ذکر اس سے کرنا چاہیے کہ جس کو خواب کا علم ہو جو حاسد ہیں ان سے بھی ممانت کی گئی ہے کہ ان کے ساتھ بھی اس کا ذکر نہ کیا جائے تو بہتر یہ ہے کہ خواب کا جو سلسلہ ہے جو خواب کی تعبیر ہے وہ اس سے آپ سیکھیں کہ جو اس کے بارے میں جانتا ہو وگرنا بلکل بھی ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو میں نے عمل بزایا بس وہ عمل جو ہے وہ آپ جاری رکھیے انشاءاللہ بزرے اثرات جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے زائل ہو جائیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں جی سب سے پہلے ہم بات کریں گے خواب میں پیسہ دیکھنا یہ لڑائی جگڑے اور فساد کی علامت ہے نمبر دو خواب میں اپنے پاس پیسہ دیکھنا لیکن کسرہ سے دیکھنا یعنی کہ بہت زیادہ دیکھنا دولت دیکھنا یا روپیہ دیکھنا یہ سخت غم میں مبتلا ہونے کی علامت ہے نمبر تین خواب میں پیسے گھر کے باہر پھینک دینا یا پھینکتے ہوئے دیکھنا تو یہ غم پریشانی مسئیبت رنج و فکر سے نجات پانے کی علامت ہے نمبر چار خواب میں پیسہ ضائع کر دینا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی کو کوئی نصیحت کرے گا لیکن وہ آگے سے اس کی نصیحت کو قبول نہیں کریں گے نمبر پانچ خواب میں پیسہ ہاتھ میں دیکھنا یا پکڑنا یہ علم دین اور قضاء حاجد کی شاد کا جو ہے وہ اشارہ ہے یعنی کہ اس کو جو ہے وہ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی ضرور ملے گی علم دین حاصل کر سکتا ہے یا کوئی اور بارال یہ اس لحاظ سے یہ بہتر ہے نمبر چھ خواب میں پیسے گم ہو جانا دیکھنا اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی عزید رشتے دار یا کسی قریبی کی موت واقع ہونے کی علامت ہے یا پھر اس کو جو ہے وہ چوری کا سامنا کرنا پڑے گا یعنی کہ اسے گھر میں یا دکان میں یا کسی جگہ پر چوری ہونے کا امکان ہے چوری ہوگی نمبر ساتھ خواب میں پیسوں کا ملنا یہ بیٹا فرما بردار ہونے کی علامت ہے یا مال و دولت میں اضافہ ہونے کی علامت ہے اسے جہاں وہ نفع حاصل کرے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا ہو سکے تو اس کو سواب کی غر سے شیئر بھی لازمی کر دیئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ